میں تو چیک کر لیں اندہونا ایک شیر میں اردو دا پڑھنا ہے تے باقی پنجابیے چلی دا ذکر کرنا ہے کیونکہ راوی دا علاقہ ہے میرا اپنا علاقہ ہے ویسے دوست جاندے نے الحمدللہ پوری دنیا ویچے میری گال مشہور ہے سارے پاکستان دے نکیب تابعی صاحب جاندے نے سنندے رہندے نے اردو نکیب اردو پڑھنا ہے پنجابی اڑا پنجابی سرائکی اڑا سرائکی ساگر چشتی نوال عمدللہ یارہ زبانہ چھے رہو دے لیں جی او جی او جی او جی او میں اونج دا بولنا میں نو پتا ہے میرا علاقہ ہے میرا اپنا علاقہ ہے تے میں پنجابی پڑھنا ایک شیر اردو دا کون علی اور اسی علی نوکی میں مندیاں کہ جس کو سب اہل سخا اپنا سخی کہتے ہیں جن دے رہو جن دے رہو مینی اکھنا اللہ کرے جن علی دے نا تے نا بولے انویں جووے جنہ نا بولے انویں جووے اے اکھنا ہے یا اللہ جنہ میرے پیر علی دے نا تے سجاد چاہ کے زور نل بولے پوری زندگی کسے دا محتاج نہ ہوئے میرے مالکہ جنہ خبات چاہ کے دل نل بولے انو مدینہ پاگلی حاضری نصیب ہو جائے اسلام علیکم دوستو اگر آپ نے ہمارے یوٹیوب چینل نیو ڈیجے والی سن ساؤنڈ سمندری کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ ہماری لیٹسٹ ویڈیو سب سے پہلے دیکھ سکیں شکریہ تیرا دومیاں تھوچے کر کے میرے پیر علی دے نہ آتے زور نل سبان اللہ بولے اس ذکر پاک دا صدقہ او دے ماں باپ دی بخشش ہو جائے لہون سبان اللہ دی چاہ سی اللہ سنو ذکر علی ساغر چشتی کو لوں کہ جس کو سب پہلے سخا اپنا سخی کہتے ہیں میں ذکر علی کرنا ہے تو سا میں انو چیک کیتا ہے ابھی ساغر چشتی ذکر علی کیوں نہیں کرتا کہ میں توانو چیک کرنا ہے جو ہے ڈاکٹر نے بلاڈ پریشر چیک کرنا ہوئے وہ بلاڈ ڈالی مشین لوندہ ہے انو مشین دستی یہ بلاڈ آئی ہے یا لو ہے لے اور ساغر چشتی توانو چیک کرنا ہے کہ انہیں پتہ لگ جائے گا کہ شام کو سورج رتا لگ دائے سجے کبھے نظر رکھنی ہے شیر ختم ہوئے آت چاندہ کاؤنے چھپاندہ کاؤنے سبان اللہ سناندہ کاؤنے بچاندہ کاؤنے شرماندہ کاؤنے تے مسکراندہ کاؤنے انشاءاللہ وانڈ ہو جائے گی شام کو سورج رتا لگ دائے ہارچ موسم تتہ لگ دائے مومن کاؤن منافق کاؤنے ذکر علی نرپتا لگ دائے مومن کاؤن منافق کاؤنے مومن کاؤن منافق کاؤنے ذکر علی نرپتا لگ دائے اور میار مہدہ سے آئے وانڈ تُسی یہاں پہ کر لے نا کاؤن علی کہ جس کو سب پہلے سخا اپنا سخی کہتے ہیں جس کو شاہ زور زمانے کے جری کہتے ہیں دین و دنیا میں یہ میرا ہے نبی کہتے ہیں برملا جس کو نبی اپنا اخی کہتے ہیں جس کو سب غوث ولی اپنا ولی کہتے ہیں ہاں ہاں جسے شیر خدا شیر چلی کہتے ہیں زوج زہرہ ہو جو اسنین کا والد ہو اس کو ناصر یہ جہاں والے علی کہتے ہیں زوج زہرہ ہو زوج زہرہ ہو جو اسنین کا والد ہو اس کو ناصر یہ جہاں والے علی کہتے ہیں جیڑا علی نو نہیں ملدہ میں مشورہ دینا مان لے علی نو وہ کوئے ساگر چشتی لپے گا کیتے ہیں میں کہنا مان لے اگے تھے تنو بہت کچھ لپڑا ہے دنیا تے کی لپے گا کہ چلہ تیرا گرم روے گا حیدر تا جے کرم روے گا چلہ تیرا گرم روے گا اللہ کرے اگلے سال موڑ علی رضا محفل سجاوے اے میں محفل ہووے کوئی بھی توہٹے کل نقیب ہووے پچھے کائیں مدینہ ہووے کہتے ہیں جتنے آئین سارے ہیں دے ہاتھ تچھے ہو اللہ سارے ہیں نو مدینہ لے جائے کہ ملا پیر صاحبی مدینہ جا رہے ہیں کہ انشاءاللہ جدو انہ جانا ہے پچھے پچھے اسی بھی مدینہ جانا ہے کہ اللہ کرے او بھی بندہ پیر صاحب دے آلوے جڑا ہاتھ چاہ کے علی دے ناتے زور نال بولے زبان اللہ جڑا علی نو نہیں مندہ میں کہن داؤنا مان لے مان لے جلہ تیرا کرم روے گا حیدر دا جے کرم روے گا کوئی آلِ نبی دا بن جا نوکر ہر تھا تیرا شرم روے گا آلِ نبی دا بن جا نوکر آلِ نبی دا بن جا نوکر ہر تھا تیرا شرم روے گا کہ جدو آلِ نبی دا نوکر بنے گا ہور کی ملے گا آل نبیدہ بنجا نوکر ہر تاں تیرا شرم روے گا پھر اکھ دے وچ حیاء ہوئے گا دلوی تیرا نرم روے گا اکھ دے وچ حیاء ہوئے گا اکھ دے وچ حیاء ہوئے گا دلوی تیرا نرم روے گا میرے کھپے وی شاعر بیٹھا ہے بشیر فیض صاحب سجیوی شاعر بیٹھا ہے وخرباز تابش صاحب لے اگلا جملہ سون میں تنوی کھانا چانا ناصر شاد شگیرد وچ ناصر شادی جلک ویخ چلا تیرا گرم روے گا حیدر دا جے کرم روے گا آل نبیدہ بنجا نوکر ہر تاں تیرا شرم روے گا اکھ دے وچ حیاء ہوئے گا اکھ دے وچ حیاء ہوئے گا تے منکر ذکر علی دا سون کے کردہ پٹیاں مرم روے گا نارائے ہی دری 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 ویسے اس نعرہ لوایا میرا دل راضی ہویا توڑا جواب سون کے نہیں جنہ لمحہ و سالیا ٹائرے چھتی پونڈ ہواب بری جاندی تُسی جواب ہی نہیں دیتا پتہ لگنا چاہی دا یا لی دا نعرہ لگے جواب ہونو چاہی دا جنہ جواب آوے تو میں آکھ دیندہ ہونا جن دی جاڑ کوئی ٹوک جاندہ ہے اوہ روک جب دے سوک جاندہ ہے سادہ تے ہر پینڈا ہنڈا سر شہر مدینے موک جاندہ ہے تے مولا علیدہ نعرہ سون کے کیسے دا سائی سوک جاندہ ہے نا جن دا سا سکیہ چوپر روے جن دا سا چلدہ ہے ہن نعرہ مائل وانا نعرہ ہے ہی دری ہی دری نعرہ ہے آی دری چلدہ تیرا کرم روے گا حیدر داجے کرم روے گا منکر زکر علیدہ سون کے کرتہ پٹیاں مرم روے گا کہ دنیا کی یہ معاشر وچوی ساگر تیرا برم روے گا پر حیدر داجے کرم روے گا لا میں دو کلام اور پڑھ لیں جلدی جلدی پڑھ لیں راوی دی بولی چلد پڑھ لیں گیڑے بندی ایس کلام تے بھی گوڑے نپی رکھے میں سمجھے گا وہ بولن واسطے نہیں آیا وہ شریف محفلے سے گوڑے نپی نہ آیا زیکر سون علی دا تے راوی دی بولی یہ تے سون کے شان و دیوت دے دیوان نکہ جے آئے علی فیر علی جہان نکہ جے آئے جیندے رہو ماشاءاللہ اللہ تو انہوں خوش رکھے اللہ تو انہوں مدینے لے جاوے انہوں میں کہنا ہے نکہ جے آئے تے تسی زور نار کہنا ہے سبحان اللہ جنہیہ شانہ وڑا پیر من دے ہو جنہی دیل پہ چلی دی محبت ہے اپنی ایمان داری نہ لوننا ہی اچھا بولنا ہے میں نراض نہیں ہوں مگر کوئی ڈھلا بھی بولیا تھا میں اے سرط رکھی ہے جتنی علی دی محبت ہو بھی انہی اچھی سبحان اللہ کہ شان و دیوت دے دیوان نکہ جے آئے علی فیر علی ہے اے جہان نکہ جے آئے کہ علی دے مقابلے چاہو سارے کافروں علی لئی موڑوی میدان نکہ جے آئے علی دے مقابلے چاہو سارے کافروں علی لئی موڑوی میدان نکہ جے آئے کہ اقبال بھائی علی نے میدان جو فرمایا کہ سن لے ام مرحب سن لے ام مرحب سن لے ام مرحب اور شیر ہمیں رب دا اور سمجھے تو مطا پلوان نکہ جے آئے سن لے ام مرحب شیر ہمیں رب دا سمجھے تو مطا پلوان نکہ جے آئے کہ علی دہ میں نوکر آئے بڑی وڈی گال لے اونج بہ میں سمجھو اعلان نکہ جے آئے علی دہ میں نوکر آئے بڑی وڈی گال لے اونج بہ میں سمجھو اعلان نکا جی آئے تے دیلویچ علی دا بڑا سارا پیارے اونج بھامے ناصر مکان نکا جی آئے دیلویچ علی دا بڑا سارا پیارے اونج بھامے ناصر مکان نکا جی آئے لائے میرا آخری کلام آخری کلام تے اگلے ناد خانو دعوت دینا چاہنا اے میرے گواہ دی جنے سٹیئی دے نیڑے بیٹھے نے اے ڈلی سبحانہ اللہ بول رہے ہیں تیسی بلکل ٹھیک کہہ رہے ہو آخری کلام تے میرے شانہ وڑے پیر علی آپ نماز پڑھن جا رہے ہیں ایک پیر مسجد دی اندر ہے میرے لئے توجہ کرو کہ کلام دی چاہ ساوے گی ایک پیر مسجد دی اندر ہے ایک پیر بار ہے آپ نماز پڑھن جا رہے ہیں ایک بندے کے آج علی تھی ایسا سوال کرنگا سوال دا جواب دین دیا دین دی علی تھی نماز رہ جاوے گی انگلی اٹھاوا گے کیسا علم دے شہر دا دروازہ ہے کہ سوال دا جواب دین دیا دین دیا نماز رہ گی انہوں سے بندے دا سوال ویکھنا ہے تے تو آڈے تے میرے شانہ وڑے پیر دا جواب ویکھنا ہے تے میں ایک آل شائری ویچ سنانی ہے کہ ایک بندے نے پوچھیا سی حیدر دی پکڑ دلیز آتے دس سو انڈے دین دی یہ تے کیڑی کیڑی چیز توجی کالوی دس سو میں نو جے کر تسی ہو سچے یعنی اگلے گالتے ہیں انشاءاللہ تو انہوں بولنا ہے پہ جانا ہے توجہ کرو انہوں سے بندے دا خیال سی مولا علی گنتی شروع کر دین گے اے جانور انڈے دین دا ہے اے بچے دین دا ہے اے انڈے دین دا ہے اے بچے دین دا ہے انہیں گنتی شروع کر دیو پتہ نہیں کنہ عرصہ گزر جاوے جواب نہ مکے پرشانہ وڑے پیر دا دو لفظہ جواب ایک وڑی میرے لئے توجہ کر کے بولو ذرا سبحان اللہ کیولا پیر صاحب الخصوص آپ دی توجہ ان میں توہاڑے جواب دا مولا علی دا جواب سنانا ہے تے میں توہاڑے جواب دا منتظی رہا منتظی رہا سبحان اللہ سبحان اللہ میں اب ایک لام ایک پاری روڑا جی اپی آکھڑا ہے بندے سجے کبھی بھی دے پہنے میں کلام ضائع نہیں کرنا چاہنا میں بڑی وڈی اسٹی دا ذکر کار رہا میں ان سوال ریپیٹ کر کے ناری مولا علی دا جواب سنانا ہے تے گلوئیاں تے ارد گر توہان والے توہاڑے جواب دا منتظی رہا ان پتہ نہیں تسی بول کے جواب دین دے ہو یا بولن تو جواب دین دے گا میں مولا علی دا جواب سنانا ہے سوال سنا کے ناری جواب کہ ایک بندے نے پوچھی اسی حیدر دی پکڑ دلیز اتے دس سو انڈے دین دیئے تے کیڑی کیڑی چیز دو جی گلوئی دس سو میں نو جے کر تُسی ہو سچے اے کیڑے کیڑے جانورا چو پیدا ہوندے بچے پھر مولا علی لاجپال لے تسیا اوہ کاد کے علم دے چھنڈے اوہ جننا دے کان اندر ہومن اوہ دین دے نی انڈے دو جی گلوئی سن لے رکھی یاد یکل دے کچے اوہ جننا دے کان باہر ہومن اوہ دین دے نی بچے لے نکتا تے نو تلا شنڈیا دیلوے چی مندہ جا اوہ بچیاں وادے انڈیاں وادے اپے گلدہ جا نارائے نارائے ہی دری ہی دری ہی دری ہی دری نکتا تے نو تس چڑیاں دیلویچ مندہ جا بچیاں وڑے انڈیاں وڑے آپ پہ گندہ جا تسی بڑی سونی سبان اللہ بولے ہو بارہ ایک وری میں پھر تو انہوں فرمیش کرنا جنہوں مولا علی دا جواب چنگا لگ گا ہے بولن تو جواب نہ بول کے ایک وری جواب دے ہوئے ہاتھ چونکے مولا علی دے جواب تے اچھا بولے جین دے رو جین دے رو علی دے منہ نہ رہے ہو ایک وری پھر ہاتھ چاہ کے بولو سارے سننی مشکرہ کے بولو مولا علی دے نا کے سینے دا جل لاکے واللہ انجدہ ذوق چاہیدہ ہے اللہ تو علی محبت السلامت رکھے تو میں بھائی علی رضا صاحب بالخصوص قبلہ پیر صاحب اور دیگر انتظامیہ نو مبارک بات پیش کرانگا جینا پیار خلوص محبت اور عشق نال اے حضور دے ذکر دی محفل سجائیے تُسا سارے ہاں بالخصوص آلِ نبی نے تشریف لیا کہ اس دی روڑک مزید بڑھائی ہے اصح سارے ہاں اس بات دا ثبوت پیش کیتا ہے کہ سانو درکار سرکار مدینہ دی گدائی ہے بارال میرے تو پہلے بھی نات خانہ اور نکیبہ نے بڑی خوبصورت حاضری لگوائی ہے کہ ہن دیری انتظامیہ نے لسٹ بنائی ہے لسٹ دے مطابق درباری نات خان محمد افضل دی باری آئی ہے محمد افضل قادری صاحب تشریف لیا کے اپنے مقصود اندازنال حدیعہ حقیدت و محبت پیش فرمان گے سارے دوست مل کے باواد